علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اب ید مشربا بیادو ہو بی حمراتن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے بہت گورے جس کو ہم کہتے ہیں سفید تھے لیکن آپ کی سفیدی آپ کا گوراپن سرخی مائل تھا یعنی اپنے اندر تھوڑا سا ریڈنس تھوڑا سا لال رنگ اور گوراپن لیکن اس میں کیسا جیسے خون آدمی میں اچھا ہوتا ہے تو فوراں غصہ آ جائے تو چہرے پر چہرہ لال ہو جاتا ہے تو آپ کے چہرے میں سفیدی تھی لیکن ایسا سفید نہیں کہ ایک دم کاغذ کی طرح سفید کہ جیسے آدمی ڈر جائے تو ایک دم اس کا چہرہ سفید پڑ جاتا ہے ایسا نہیں بلکہ آپ ایک دم گورے تھے لیکن اس میں تھوڑا سا لال پن تھا سرخی اس میں تھی تھوڑا سا اس میں ریڈنس تھا تو اس اعتبار سے آپ عبیت تھے عبیت کے معنی سفید ہوتے ہیں مشربا بیاغوہ بحمرتین آپ کا گوراپن سرخی مائل تھا وَكَانَ أَسْوَدَ الْحَدَقَحْ اَهْدَبَ الْأَشْفَارَ کہ آپ کی آنکھیں کیسی تھی آپ کی آنکھوں میں جیسے جس کو پتلی کہتے ہیں پیوپلز کہتے ہیں آپ کی جو کالا حصہ آنکھ میں ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کا براؤن کلر کا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا نیلا ہوتا ہے تو آنکھ کی جو پتلی جس کو ہم کہتے ہیں پیوپلز جس کو کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کالا حصہ ہوتا ہے تو اس کو یعنی وہ نہاعت کالا پن اس میں تھا آپ کی پتلیاں بلکل کالی تھی سیاہ تھی اہدب الاشفار اور آپ کی یعنی پلکیں گھنی پلکیں تھی آپ کی پلکیں یعنی ایک دم کم نہیں تھی بلکہ زیادہ تھی اہدب الاشفار اس کو امام البحقی نے الدلال میں روایت کیا ہے دلال النبوہ امام البحقی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا اور صحیح روایت ہے موسیقی